کوچھ بینٹیاں کیتی ہیں اسی کرسیاں نو لائے کے وہ بینٹیاں دیوتے ہیں کئی بندیاں نے بواد کھڑا کیتا ہے پھر تسی کرسیاں پن نیاں کے اون پر اکیسے گریب نو دے دیں دے ہون تو ہسی جتے کرسیاں کٹی ہیں گریب نو دنی دے دیں دیں جیڑا بندائے کہیں دا ابی تسی ناپنوں کے سن دے 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 او لائے جو ہے جیڑا رکھون دا اکدار ہے او لائے جو ہے ساٹھے اللوں سانو پرسیاں دا اپن ننڈا ساٹھن دا کوئی شوق نہیں اے دے ہوتے اکدارن ٹوک دی ہے سکھانو سوال ہو سکتا ہی سی بھی سرہاندہ ٹائکیوں تسی بڑے بڑے کمرے شہر کسے گریب نو بسان دے 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 دیکھو جیڑا گروہ کر دی الانگنا سیاب جا دے دوتے جیڑا جلم ہویا پاپ ہویا او دی پورتی کے میں ہونی سی پھر نیاں کے میں ہوندہ ہے سکھانے سرہاندہ دی ایک ایٹھنی شڑی اے تو تک پھر سنتاری تک انیس سنتاری تک سو ڈیڑھ سو سال بعد بھی او تو نیاں پوٹ پوٹ کے دیارے لیوی جڑی لینڈ بڑنی ہے نا اے دے دلوان دے رہے پھر پھر ایس شہر دے اتے سکھانے بجن کیتا سی کھڑ کے سیاب جا دے دیدو باچ پھر سرہاندہ دے اتے سی ایٹھنی رینڈ دے کسے تارمکستان نو شڑ دیتا مسید تا مندر شاڑ کے کوئی کارنی شڑیاں سے کھانے ہوتے سب تا دیتا سرہاندہ دے شہر ہی ختم کر دیتا بھورا نہیں تے ایشیا دے بیچے دلی لینڈو بڑا شہر سی ہے سرہاندہ سو اے اس کر کے جڑی ہیں کرسیاں اے جڑی کے دے گریبان دے دیو گریب بہت نے کرسیاں دے پکھینی جنہ دے روٹی دے لالے پھائے انہاں کرسیاں دے بیٹھنے سو ایک اپنے پانے باجی ہے گروہ کردہ استکار بہال کرنا سب تھی جمعباری ہے میری کلے دینی کہیے کہ اندھے بھرانے تھا دے آو کر رہے آئے تے میں کہ انہاں بھی تسیل کیسے نے چوڑیاں پائیاں تھا دے بیچے میں جتھے جاؤں گا اوٹھے دے پائی میں اوز گروہ کر جاں دے مطانہ ٹیکوں تے جے ٹیکوں دے پھر کرسیاں کٹ کے ٹیکوں دنے میں ٹیکتا چکارا بھرہے نے آلویا میں کار دی تا دے مانو پاوے گھجیاں پاوے پتے پاوے سکتے ہیں سکتے ہیں دے دے میں ایک دار ہم دے دے دےنا ہے گندینہ بھی جنہ کو بیٹھیاں نہیں جاندہ سمرن جی سنگھ ماندہ پتر ایمان سنگھ ماندہ وہ دے لاکہ دی بڑی بڑی مشکل چال دی ہے وہ دے سرجری ہی ہوئی ہیں وہ بیٹھ لی سکتا اور وہ تھے پوگ ہویا چندگر میں بھی گیاں سا وہ تھے پچھے نا کرسیاں دی لینڈ لگی ہے چنگے پڑے بندے بیٹھے ہیں مان صاحب دی انہیں 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 امر ہوگی انہیں کو بیٹھے اٹھانے جاندہ بہت امر ہوگی تشتہ دے بڑا ویا سنہیں دے گوٹے کام نہیں کردے پر انہیں نیمی دو سنگھا نے پھٹ کے بٹھایا پنجے تے لتا انہیں ستھیاں کر لیا چونگڑا نہیں سی وائیتا تے امان سنگھ مان کو بیٹھا نہیں سی جانتا وہ سارے ہی پوگ دے دران کھلوتا ریا یہ تھے ایک جگہ دے نہیں بھی دکھاوا کرنو بہت تھامان دے ہوتے وہ کھلوتا ہی ریا بیندانی آنی تے ایسی ایک دوری پچھے بھی بیٹھتے کیوں نہیں اوکن دے بھی لاکتی مشکلہ بیٹھ نہیں سکتے سو ہونے یہ بہانے باجی ہے جے کاراپاں بیٹھتے بہینے ہیں بہینے ہیں جنہیں دے گوٹے ہیں دے مشکل ہے گوٹے ہیں دے مشکل ہے نہ چوکڑا مارو لاتا صدیہ کرو مہارا جنہیں پاس انہوں نہ کرو کسے اور پاس انہوں نے صدیہ کر کے پیچھو پر بہانے باجی ہوگی ہے اور میں بہت تھامان دے بیکھیا ہے جڑیاں بی بھی ہیں جو دوں پھر کرسیاں دے بیٹھیاں سی جے گوٹے ہیں نہیں سی کام کرتے جو دوں میں بچن کیتا تھے اتر کے اسے دے تھلے کے تا بے گئی وہ دوں گوٹے ہیں نکی ہو گیا میں کہیں نہ بھی جے کوئی بیٹھناڑا ایک دے ایک سو بی سال دا سنگھ سی اپنا جڑا پہلا پڑا سی اپنا ہو تھے دجا جنرے آنے تو باچھا ڈڈو ہانے وہ نیانگ سنگھ سی انہیں سو کھاتی سی انہیں بانا میں نہیں سی پایا کھاتی کھاتی سی انہیں کیا سی بھی جنا چرے خالستان نہیں بند دا انہیں بانا ہی نہیں پائنے وہ ایک سو بی سال دی ایک سو بی سال دے سکھان ہوئے مریادہ پتا ہے پھر اسی گروہ دی حجوری دے بیچے تک تنی لوڑا یہ صرف بانے باجی ہے اور جڑے گروہ نے سانون روگ کرنا ہے جنہیں ساٹھے کوٹے ٹھیک کرنے ہیں جنہیں ساٹھے آنگ پیر ٹھیک کرنے ہیں اوہ سے گروہ دی حجوری جا آکے ہی دے جے چونکڑا نمارے دے فکر نمارے دے سو آبا یہ لنگ نانا کری ہے دے آس جو بہت ساکھی ہیں گروہ انگت پادشاہ دے سرانے کوئی آنگ کے بیٹھ گیا پاگل ہو کے مر گیا باچھا ایک گروہ کر دی مریادہ ہے جنہیں گوٹے کم کر دے باہر بینچ لاکے بیٹھ جو دروار تو باہر لالی ہو بینچ وہ تھے بیٹھو پر جے آپا گروہ دا جا سوننا گروہ دے کر جانا گروہ دے نیوے ہو کے جانا پڑا کرسی جڑی ہے اس کر کے مالدی ہے کرسی کاندھی آپ اس نے کرسی پکھییا کیوں کہ جاندہ بھی کرسی دے فکھیا جی بیسے دے کرسی تو پکھا ہر کے تک کرسی بھائی ہے کرسی دے پرتیگ اندھی کرسی کیسے دے دے پرتیگ یک کہ جازی دی کرسی پندھی ہے جازی دی کرسی تو کہا ہم منتے نہیں بے ساگیدن اے کاف سر دی کرسی ایپل سکھل تھی ایسے طریقے نہ گروہ دی حجوری سے اسی سارے ہوتے درد سیوکیاں درد کوکریاں تے گرو دی حجوری دے ویچے سیوکرسی دے بیٹھا ہوئے لتاں وشاہ کے سوپے ڈاڑے جنیاں سو اُلتا جنگی چلئی یاما گئے نا اور اسی پیاری کوش میں نہیں پہنگے انہوں بذہ رہے ہیں نا کیا ہوئے تو اسی میں لتاں گرمجی چاڑنا کروں میں گب جی چاڑنا ناکبے کہ پھر اگلے سے آلنوں دے ویلتاں خروجنوں کی ساڑی ہیں کوئی گال نہیں مالک کرپا کر رہے ہیں جنہیں رات دے تو رہے ہیں انہیں سارا گل کر دیں جنہیں باند باند کٹاؤں دیاں سکھانو پروسا صدق سابر بکشیاں جنہیں بانی پاندہ بال بکشیاں ایک گھوڑے کے ٹھیک چیز ہے کہ آپ ہاں بہانے نہ بنائیے اے جید باجی نہ کریں اے جید باجی نے ساڑی قوم دا کان کیتا کہا لو تھے کچھ افسر سانو کہتے ہیں تو اسے کیسے گریب نو دے دیو اور جیڑے افسر نکا انو دے دے دیں میں کہا لے بھی کیا سی تکت جیڑے تاگتے بیٹھ کے صدق سچے فاشن شید کرن تھا فرمان سنایا گیا سی نا وہ سکھانے تہو کے لیاندہ سی کوڑے ہیں بچھے پاکے تھے اتھے درواز سالے چرنچ سٹے آئے لیا بلے سوڑی ہاں بلے سوڑی ہاں بلے سوڑی ہاں وہ پتہ نی کیڑا پاکا ہوگا جڑا کہ ہوگا بھی منو دے دیں جے کہ نے لے لیانیاں تے لیلوے میں دکیا سے کلا ناسکارنہ دی گالا ہے جنہوں دے گرو دے پروسہ ہے یہ کھو گرو ساہب سکھانو بڑا پریم کر دیں پار سکھان دے کپھارجا بھی گرو نو گرو بنا کر کھڑا گرو دے برابر ہوگی نہیں بیٹھے لڑا کرنا کو دی نہیں لڑا کرنا کورسی نہیں ڈالے نی تو یہ پانچ سو سال ہوگیا ساڑے یہ سارے برطارے ہیں گرو ساہب دے آغمان نو سکھانے قدے آج تک یرت نہیں کتی تھی پہ ایسی گرو دے برابر بیٹھی ہیں آسی آج کی یہ ہوگیا سامنے وہاں بھی ہیں سالہ چھئی ساری کھیڑھ شروع ہوگی